جائیں دوستو آپ لوگ انہیں کہا وہ ضرور سنی ہوگی کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے پچھلے قرید تین مہینے سے جب سے سوشان سنگ راجبود کی امرتی ہوئی ہے تب سے ہم لوگ لگاتار اس بات کو لے کر آواز کر رہے ہیں اپنی بات رکھ رہے ہیں سامنے کئی طریقوں سے رکھ رہے ہیں اچھے بورے جس کو جیسا ٹھیک لگا اس نے اس طریقے سے اپنی بات رکھی کہ کیسے بولیوڈ آڈینس کو مینپلیٹ کرتا ہے غلط چیزوں کو فالو کرنے میں کس طریقے سے ڈرگس کے انگل کو دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے الگ الگ ریلیجن کو لے کر دکھایا جاتا ہے ہر طریقے سے چیزیں جو ہیں مکھل کے لوگوں کے سامنے پچھلے دو سے تین مہینے میں آگئے اور یہ لوگ کتنے بڑے مغرمچ ٹائپ کی کام کرتے ہیں مطلب وہ کہتا ہے گھڑی آل کے آنسو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ بھی پیچھلے کچھ دنوں میں ہم کو سب سمجھ میں آیا ہے اب جیسے جیسے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن ہر جگہ پوری طریقے سے ختم ہوتا جا رہا ہے اب یہ سننے میں آیا ہے ابھی کی جو نیا unlock کی conditions آئی ہیں اس میں theaters کے بھی open کی جانے کی بات ہو رہی ہے حالانکہ اب وہ بات سب کی اپنی وقتقت ہے یہ کون theaters دیکھنے ابھی بھی movie دیکھنے جانا چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے وہ سب کا personal decision ہے اس کو لے کر اپنا اپنا independent ہے اس کو لے کر but کیا ہے اب یہ چیز تار ہے کہ آنے والے دیڑ سے دو مہینے میں یا حد سے اب زیادہ ساعت تین مہینے میں بہت اتاک یہ possible ہے کہ theaters جو ہیں normal loop سے چالوں ہو جائیں گے movies جو ہیں وہاں release ہونے لگیں گی movies کے وہاں release ہونے کا مطلب ہے کہ جو ان کی income کا ایک بہت بڑا حصہ تھا جو کی پورا debt پڑا ہوا تھا یہ پچھلے قریب 4-6 مہینوں سے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا ایسے میں جو بڑے فلمی ستارے ہیں جن لوگوں کی movies ابھی لائنڈ اپ ہیں جو release ہونی ہیں یا بن کے رکھی ہوئی ہیں جیسے 83 سوریہ بنشی لکشمی باوم ایسی کئی movies ہیں جو بن کے ready ہیں but lockdown کے قرآن بھی release نہیں ہو رہی تو ایسے میں اب ایسے فلمی ستارے اپنا موہ کھولنا تو شروع کریں گی اکشے کمار اسی فہرستمن کا بھی نام آتا ہے کئی سارے مددوں کے اوپر ہی بات کرتے ہیں اپنے آپ کو نیشنلز دکھاتے ہیں جیسے بہت پریم کرتے ہیں یہ دکھاتے ہیں چیریٹی کرتے ہیں تو کھل کے بتاتے ہیں حالانکہ چیریٹی بند دروازوں میں بھی ہو زکتی ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے سب کو اپنی اپنی جو ایک image ہوتی پبلکی میں جو اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو جب آپ ایسے social کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو بھی کھل کے بتانا ہوتا ہے پر ٹھیک ہے سب کی اپنی اپنی choice ہوتی ہے لیکن ابھی جو انہوں نے یہ ویڈیو ریلیز کیا ہے جس کی picture آپ نے میرے thumbnail پہ دیکھی جو انہوں نے انسٹرگرام پہ upload کیا تھا یہ ویڈیو کافی حد تک بیعا کرتا ہے کہ ابھی بولیوڈ کی منوستھیتی کیا چل رہی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا سٹار نہیں ہے کوئی چھوٹا سٹار نہیں ہے سب کو بس ابھی یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ بھئی کیسے ہی کر کے audience کی ناراضگی ہمارے اوپر تا ہے اکشے کمار کے اس ویڈیو میں بھی یہ چیز ساف دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے وہ بول رہے ہیں کہ بھئی audience مجھ سے ناراض نہ رہے اللہ حالانکہ انہوں نے مجھ سے نہیں کہا پر انہوں نے یہ کہا کہ کسی ایک انسیڈنٹ کے قارن انسان کی بنائے گی پوری زندگی کی محنت پہ پانی پھڑ جاتا ارے میرا کہنا بس اتنا ہے کہ ہم مانتے ہیں بھئی آپ نے بہت محنت کری ہے لیکن جب آپ کو بولنا چاہیے تب بھی تو آپ نے نہیں بولا اور سب سے بڑی بات لوگوں کو لگے گا کہ یہ ویڈیو انہوں نے سپونٹینیس ہو کے بنایا ہے جم وغیرہ میں کھڑے ہوئے اور ویڈیو بنا دی ایسا نہیں اگر آپ ان کی آنکھوں کو دھیان سے دیکھیں گے تو وہ پورا ایک سکرپٹ پڑھ کے بول رہے ہیں مطلب آپ دھیان سے دیکھنا ان کی جو آنکھیں رہیں گی وہ آنکھیں ایسی موو کریں گی جب آپ کو اسی چیز پڑھتے ہو اور بولتے ہو آپ کیوں کی میں اس فیلڈ میں کام کر رہا اس لئے ہی چیز میں سمجھتا ہوں جب آپ کیمرے کے پاس کہیں پہ سکرپٹ رکھے ٹیلی پرامٹر جو ہوتا جو نیوز آنکھوں کو دیکھو گی تو آپ کو سمجھ میں آگے کہ وہ لوگ ایسی ان کی آنکھیں موو کرتی رہتی کیونکہ مونڈی نہیں ہلتی پر آپ کو بھی پرتلیاں ہلتی یہی چیز آب اکشاکمار کی ویڈیو میں بھی دیکھو گئے آپ کو دیکھے گا کہ وہ ساف ساف ان کی پتلیاں کس طریقے سے موو کر رہی ہیں اور کیونکہ اس پروفیشن میں اتنے سالوں سے ہیں تو وہ اس کو نیچرلی کیری آؤٹ کر پا رہے ہیں پر وہ بول دورہ پڑھ کے رہے ہیں تو یہاں پہ اس ویڈیو میں انہوں نے یہی کوشش کری کسی طریقے سے بھی آڈینس کے سنٹیمنٹس کو ٹچ کیے جا سکے جس سے آڈینس کے آڈینس کی سمپتھی اکشاکمار پر مل سکے کیونکہ ان کی کئی ساری بڑی موویز ان کی بھی لائنڈ اپ کروڑ روپیہ اس پہ لگا ہوا اور یہ تو مووی میں پارٹنر بھی رہتے ہیں تو ان کو تو اس کا بھی پروفٹ کا بھی شیئر ملتا ہے ایسا تو نہیں فیصلے کے کام کرتے ہیں تو یہ تو نرماتا بھی ہے اس مووی کے ایک طرح سے تو ان کو پروفٹ میں بھی شیئر ملے گا تو آپ دیکھو گے کہ کس طریقے سے آپ بولیوڈ کا جو بڑے بڑے ستار ہے یہ لگ بک سبھی کی موویز آنی ایسا نہیں کہ کسی ایک کی آنی لگ بک سبھی کی آنی اور پھر جس طریقے سے یہ ڈرگز اینگل پورا سامنے آیا ہے اب اس ویڈیو میں آکے بھائی ساب بول رہے ہیں کہ بھائی ڈھاں ڈرگز انوالف ہے بولیوڈ میں تو یا کیا یہ کیس ہونا ضروری تھا یہ سب چیزوں کے لئے آپ اپنے آپ کو اتنا صاف سترا بتاتے ہیں آپ اپنے آپ کو اتنا اتنا نیشنلس بتاتے ہیں تو آپ پہلے بھی تو آکے بول سکتے تھے بھائی بولیوڈ میں ڈرگز کا سیون کیا جاتا ایسے کر کے مطلبہ اگر آپ کو اپنے دیش کی اتنی ہی چنتا ہے تو بولیوڈ ایک پرائم انڈسٹری ہے ہماری کنڈری کی جو کی بہت بڑا بزنس کا ایک شیئر رکھتی ہے تو اب پہلے سے آکے نہیں بول سکتے تھے پر میں نے کہا سب کی اپنے اپنے ویکتی کا چوائزز ہوتی ہیں سب کے ہاتھ میں اپنے اپنا سٹائنڈ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں کب بولنا ہے کب نہیں بولنا اب جس کی گردن جب دبتی ہے وہ تب ہی بولتا ہے ایسا ہی یہاں پہ بھی ہو رہا ہے اور ہوگا اب آنے والے سمیں میں آپ دیکھو گئے کس طریقے سے پورا mind divert کرنے ہی کوشش کی جائے گی لوگوں کی ان کو بار بار اچھے چیزیں دکھائی جائیں گی ہر ایک ایک ایکٹر کی جیسے سننے میں آیا تھا یا کچھ ایکٹریسز کو بھی ان سی وی نے بولایا تھا تو ان کی پی آر ٹیم بھی ایکٹیو ہو گئی تھی اور لگاتار سوشل میڈیا سوشل ہینڈلز پہ وہ آرٹیکلز چلائے جا رہے تو ان آرٹیکلز کو بوسٹ کیا جا رہا تھا جن میں کی ان ایکٹریسز کی اچھی چیزوں کے بارے بتائے گیا تو یہ سب چیزیں perfectly normal ہیں ان سب چیزوں کو لے کر باتیں کرنا لیکن ہاں ضروری یہ ہے کہ as an audience اگر آپ کو چیزیں سمجھ میں آ چکی ہیں کہ سریکے سے ہوئی ہیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ کوئی original content تو کبھی لے کے آتے نہیں ہیں وہ ایک گھسے پیٹے formula ایک movie بنا دیں گے یا پھر کہیں کہ ایک hit movie کے نام پہ یا تو copy بنا دیں گے یا پھر بول دیں گے بھئی ہم inspiration لے رہے ہیں اس movie سے کیا ہی inspiration لے کے ہم یہ movie بنا رہے ہیں original content ہمارے industry میں جو بھی آتا ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہاں چلے آتا ہے کیونکہ وہ کچھ ایسے directors ایسے producers بناتے ہیں جو کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو بڑے director بڑے producers ہوتے ہیں وہ صرف ایک fit formula پہ کام کرتے ہیں وہی ہوتا ہے اور وہی چیز ہمیں ابھی دیکھ جیسے ہی اکشے کمار کی لکشمی بہن جا رہی ہے ساؤت کی hit movie کانچنا اس کی remake ہے اور زیادی ہوتا تو بھائی کیا وہ ہوتا تھا کہ ہم نے اس کے rights کری لئے ہیں official remake ہے تو جب مجھے official remake ہی دیکھنا ہے تو میں original movie جا کے نہیں دیکھ لوں گا بھائی original movie میں تو زیادہ originality بھی دیکھنے کو ملے گی نا تو پھر یہ چیزیں دیکھنے کے لئے آتے ہیں ان کی movie تھی بھول بھائی ہے ساؤت کی چندرمو کی رجنی کانچ کی پوری copy تھی official remake تھی تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو دھیان رکھنی ہوں گے اب آنے والے سمائے میں کیونکہ اب اکشے کمار نے بھی اپنے ویڈیو میں بنایا وہ بھی پورا پڑھ کے مطلب کیا جندا تو پاگا لینا خیل ٹھیک ہے لیکن سب کی اپنی ویڈیو کا چوئیسز ہوتی ہیں تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ لوگ بھی ایچ بات دھیان رکھئے کہ کس طریقے سے بولیوڈ نے پچھلے چاڑ سمائنوں میں ریاکٹ کیا ہے کس طریقے سے کچھ نکچڑی ہیروینوں نے آ کے انسٹرگرام میں موق کیا پبلک کو کہ آپ تو جو کرنا کر لو ایسا ہے ویسا ہے ہم تو ہیں جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے تو اس طرح کچھ باتیں ہوئی ہیں تو اب یہ میرے حساب سے بہت صحیح ٹائم ہے ہم لوگوں کو اپنی چیتنا جگانے کا اپنی بات کو سمجھنے کا اور اپنی بات کو پروف کر کے دکھانے کا کہ کس طریقے سے ہم لوگ اب تیار ہیں آپ لوگوں سے نپٹنے کے لیے کیونکہ کیا ہے فرش سے چاہے انہیں برا لگنے لگے تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں افیکٹ ضرور کرتی اس لئے اس چیز کو سمجھیں اور اپنی بات کی پرتکریہ کو دینے کی ہمت بھی کریں سائے سوشل میڈیا پہ ہی کیوں نہ کریں کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے انڈسٹری میں یہ گولیوڈ انڈسٹری میں جنہوں نے کی نیشنل یونیفارم کو تک موق کیا کئی ایسی ٹی وی سیریز بنائی اس میں کہ انڈین آمی کی یونیفارم کو موق کیا گیا میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائے ہیں لیکن بات ہوئی ہے کہ جب مددے کی بات خود کے اوپر آئی تب ہی انسان کو بولنے کی سوچی نہیں تو ویسے تو ہر جاگے فوجی فوجی بنے گھومتے رہتے ہیں خیل ٹھیک ہے سمائے بڑا بالوان ہوتا ہے سب کو اپنی اپنی جگے وقت آنے پر دکھا دیتا ہے امید کرتا ہوں کہ پبلک بھی اس بار سوئے گی نہیں جاگے گی اور لوگ ان کی اوقات دکھائے گی میرے اس ویڈیو فیلال اتنا ہی جائے ہیں جائے بھا